وزیراعظم نمران خان کی زیر سردارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں گیارہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا مہنگائی کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا عوامی وفاد میں اٹھائے گئے اقدامات پر کابینہ کو بریفنگ کی جائے گی اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں آٹھا اور چینی بہران پر بحث کرانے کا مطالبہ خواجہ آصف نے کہا کہ بہران پر اداروں کی بجائے پارلیمانی کمیٹی بنای جائے شاہ محمود بولے کہ آفیسر شاہی کی ریپورٹ پر یقین نہیں ہے وزیراعظم کی بنائی کمیٹی کی ریپورٹ ایک ہفتہ تک آ جائے گی پھر دیکھ لیں گے احسن اقوال بولے کہ وزراء کوہ سار مارکٹ میں بیٹھتے ہیں وزیراعظم کے بیان کا مطلب ہے کابینہ غیر فعال ہے شیری مزاری نے کہا وزیراعظم نے لفظ کابینہ استعمال نہیں کیا اراکین پارلیمنٹ کے ایک ٹکٹ میں دو دو مزے تنخواہوں اور مرات میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہر رکن سال میں پچیس اے ٹکٹ استعمال کرنے کا اہل پچیس ٹکٹ رکن خود یا فیملی استعمال کر سکے گی جو ٹکٹ استعمال نہیں ہوں گے ان کی رقم بھی لی جا سکے گی ادھر ایوان نے قانونی معابلت اور انصاف آتھارٹی بل کی منظوری دے گی جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے پیسہ بنایا ہے یہ میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائیں سارا کا سارا ٹپر باہر بیٹھا ہوا ہے صرف اس ملک اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ یہاں یہ جو اوپر کرپٹ چور بیٹھے تھے انہوں نے سارا نظام کرپ کیا وعدہ کرتا ہوں زخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم عمران خان کا بڑا اعلان محمد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بجلی سستی کرنی ہے پچھلی حکومت نے مہنگی گیس خریدنے کا پندرہ سال کا معاہدہ کیا جو چوری نہیں کرتا اسے لندن بھاگنی کی ضرورت نہیں پڑتی سب نے تماشا دیکھا سارا ٹپر باہر بیٹھا ہے اور بیٹھے چوروں نے نظام کو کرپ کیا ٹیلنٹ باہر چلا گیا پنجاب میں ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف آج سے بڑے پیوانے پر کا فیصلہ محکمہ ایکسائز نے کی تیاریاں مکمل کر لی ٹوکن ٹیکس کی وصولی اور بغیر نمبر پلیٹ گاریوں کے خلاف آج سے کاروائی کا آغاز ہوتا ہے تیل کی قیمتوں پر سعودی عرب اور روس تینچہ تانی پاکستان کی لوٹری لگ گئی مہرین کے مطابق عالمی قیمتوں کے تناسب سے پاکستان میں آئندہ ماہ پیٹرل پچیس روپے ڈیزل بائیس روپے تک سستہ ہونا چاہیے پاکستان تیرہ سے چودہ عرب ڈالر کا تیل اور ایلن جی درامت کرتا ہے تیل سستہ ہونے پر چار سے پانچ عرب ڈالر کی بچت ہوگی حکومت کا موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ عوام کو کتنا فائدہ دیا جا سکتا ہے وزنیرازم کی تخمیرہ لگانے کی ہدایت اور پاکستان سوپر لیگ میں ایک دن کے وقفے کے بعد آج سے پھر مقابلوں کا آغاز خذافہ سٹیڈیوم میں لاہور کلندرس اور پشاور ظلمی کی ٹیمز بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گی دونوں ٹیمز نے بڑے میس کے لیے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے گیارہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا مہنگائی کی صورتحال اور آج سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا عوام مفاد میں اٹھائے گئے اقدامات پر کابینہ کو بریفنگ بھی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے گیارہ نکاتی ایجنڈا رکھا گیا ہے مہنگائی کی صورتحال اور امن وآمان سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا عوامی مفاد میں اٹھائے گئے اقدامات پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم عمران خان آج کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے گیارہ نکاتی ایجنڈا اس اجلاس کا رکھا گیا ہے اور مہنگائی کی صورتحال کا جائزہ بھی اس اجلاس ملیا جائے گا وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے عوامی مفاد میں اٹھائے گئے اقدامات پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی مہنگائی کی صورتحال پر بات ہوگی اس کے علاوہ گیارہ نکاتی ایجنڈے میں دیگر امور بھی شامل ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پولس کلچر میں تبدیلی کا خواب حقیقت بننے لگا ہے وزیراعظم پنجاب اور آئی جی کی پولس میں انقرابی اقدامات میں خصوصی دلچسپی انویسٹیگیشن کی مد میں ایک مقدمے کی تفتیش کے اخراجات پانسو چالیس روپے سے بڑھا کر تیس ہزار سے زائد کر دیے گئے ہیں گاڑیاں بھی دی جائیں گی آئی جی کا کہنا ہے کہ اب کوئی شکایت آئی تو سخت کاروائی ہوگی یہ حواست موجود ہے رانہ عظیم ان سے تفسیرات لیں گے رانہ عظیم بتائے گا کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں پنجاب پولس کی جانب سے جی بلکل حکومت پنجاب نے پنجاب کے اندر پولیس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے انقلابی اقدامات شروع کر دی ہیں آئی جی پنجاب شواب دستگیر کی رپورٹ پر وزیراعظم پنجاب نے برپور انقلابی اقدامات کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے ناصر فنڈ جاری کر دی ہیں بلکہ پنجاب کے اندر پولیس کو ایک مسالی پولیس بنانے اور پنجاب کے اندر جو خواب دیکھا جا رہا تھا کہ کیا پولیس کلچر تبدیل ہوگا اس کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے نہ صرف انقلابی اقدامات کیا جا رہے ہیں بلکہ پنجاب پولیس کے تفتیشی فنڈ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے پانسو چالیس روپے فی کیس تفتیشی فنڈ کو برہا کر پینتیس ہزار تک کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر پھانوں کی مرمت بہترین تھانے بنانے پولیس اہلکاروں کے بچوں کے لیے بہترین سکول بنانے پولیس اہلکاروں کے لیے بہترین ہسپال بنانے پولیس کے لیے نئی گاریوں سے لے کر دیگر معاملات میں نہ صرف باری فنڈنگ جاری کر دی گیا ہے بلکہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر مسالی پولیس کا سسٹم لائے جائے گا اس حوالے سے ایک منیٹنگ سیل بھی منایا جایا ہے جسے خود آئی جی پنجاب جو ہے نہ صرف اسے چیک کریں گے دیکھیں گے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے گا کہ آہرکار پولیس کو ملنے والے فنڈ پولیس کے اوپر لگانے والے فنڈ کے بعد پولیس کی صورتحال کیا ہے کیا عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے کیا عام آدمی جو ہے اس کی تھانے تک رسائی ممکن ہے کیا پولیس اور عوام میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے یا نہیں لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آئی جی پنجاب کے ان اقدامات اور وزیراعہ پنجاب کی دلچسپی سے پنجاب کے اندر بہترین پولیس کا نظام قائم ہوگا ناظرین لاہور میں جسن بہارہ کی تقریبات بند ہونے سے ہارس اینڈ کیٹل شو کی بحالی بھی التوا کا شکار ہے پانچ سال بعد شو مراقب کرنے کی تیاریوں کو روک دیا گیا ہے بابر علی ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں گے بابر کیوں روکا گیا جی لاہور میں پانچ سال کے اٹسکیپ کے بعد روہ ماہ مارچ میں ہارس اینڈ کیٹل شو منقید کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی لیکن یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا ہے اس حوالے سے گوشتہ سال ستمبر میں کمیشنر لاہور وہ ایڈمنیسٹریٹر میٹرپیٹن کارپریشن کی زیرسترہ ٹون حال میں جلاس منقید ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ روایتی ہارس اینڈ کیٹل شو کو بحال کیا جائے گا اور مارچ دوزار بیس میں اس شو کا انقاد عمل میں لیا جائے گا اس حوالے سے تجاویز بھی پنجاب حکومت کو بجوائی گئی ہیں لیکن پنجاب حکومت نے پی ایس ایل کے انتظامات اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے فیلہ علیہ معاملہ ذریعہ التواہ رکھا ہے یہاں میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ آخری بار لاہور میں ہورس اینڈ کیٹل شو دوزار پندرہ میں منقید ہوا تھا اور یہ شو بھی گیارہ سال بعد منقید ہوا تھا خبر یہ کہ ابھی زخائر میں پانی کے بہاؤ اور عداد و شمار کی حوالے سے ٹیلی میٹری سسٹم کا نظام داخلی کا شکار ہے وزیراعظم کے احکامات پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا جنوری دوہزار انیس میں ٹیلی میٹری نظام کی تنصیب سے متعلق درخواستیں وصول کی گئیں وزیراعظم ہاؤس کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کی شکایات موصول ہو گئیں زشان جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفسیات لیں گے زشان بتائے گا شکایات موصول ہوئیں کیا کاروائی ہوئی ان پر جی یہ ایسے ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے نوٹس لیا ہے وزارت عابی وسائل کی جو کارکردگی ہے اور جو ان کے انتظامی امور ہیں اس میں جو انتظامی بادنوانیاں ہیں اس کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم نے ہدایت کی تھی وزارت عابی وسائل کو کہ وہ ایک انکواری کمیٹی تشکیل لیں اور عالمی بینک کے تعاون سے جو اس پر ریجیکس چالا ہے اس کی اس وقت جو کاؤس ہے وہ ارتیس میلین ایویس ڈالر ہے اس کے تحت ایک جو ٹیلی میٹری سسٹم تھا اس کی تنسیب کے لئے کنسلٹنسی کا کانٹریکٹ جو تھا وہ ایوارڈ ہونا تھا جس کے حوالے سے جو بیڈنگ کا سلسلہ تھا وہ جنوری دوہزار انیس میں شروع ہوا تھا اور اس بیڈنگ میں پاس پارٹیز نے حصہ لیا تھا جن میں سے ایک پارٹی جپان کی تھی جو کہ ویڈراؤ کر گئے تھے اور فائنلی دو کمپنی کو شوٹلس کیا گیا تھا جن میں ایک ایم ایم پارٹیستان تھی اور ایک نیس پارٹ تھے اس میں ایم ایم پارٹیستان جو تھی وہ لویس بیڈر تھے اور ان کو یہ کانٹریکٹ جو ہے اس وقت وہ یہ بیڈ ون کر گئے تھے تو اس کے بعد جو وزارت عابی وسائل کی عالی حکام ہیں ان کی جانت سے جو تاخیری حربیں ہیں وہ استعمال کیے جاتے رہے اور جو ڈبلیو کیا پروجیکٹ تھا اس کے اس وقت پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے سید مہر علی شاہ ان کے پر یہ الزام لگائے جا رہا ہے کہ انہوں نے تاخیری حربیں استعمال کرتے ہوئے اس کو مزید تاخیر کا یہ شکار ہوا جو کانٹریکٹ تھا اور وہ آخر اس سال رواہ سال دوزار بیس میں جنوری میں وزارت عابی وسائل نے اس کانٹریکٹ کو شیلف کرتے ہوئے دوبارہ سے درخواست مطلوب کی تھی اس پر اب ایک چار اکنی آلہ ستی کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے جس کا آج جو منگل کے روز آج پہلا اجلاس ہوگا جس میں وکیپ کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر حکام اس سارے بڈنگ پروسیس میں عرصہ کی جو حکام شامل تھے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور وزیراعظم کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق یہ جو کمیٹی ہے یہ دو ہفتوں کے اندر اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اور پچیس مارچ تک ان کو اپنا سارا کام مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنی ہوگی حضرت شان جاوید آپ نے اپریٹ کیا آپ کا بہت شکریہ